اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں زبردست ریسپی اور آج ہم بنا رہے ہیں شلجم گوشت اور گوشت میں ہمارے پاس چکن ہے آدھا کلو ہمارے پاس شلجم ہے جو میں نے ابھی جسٹ کاٹے ہیں اور ہمارے پاس بوش کیا ہوا چکن ہے چکن تقریباً تین پاؤ ہے ہمارے پاس اور اس کے لئے ہمارے پاس دہی ہے اور چاپ کیا ہوا پیاز ہے جناب یہ ساتھ میں ہمارے پاس عدلک لسن کا پیسٹ ہے ہری مرچیں ہیں چاپ کیو ہی اور ٹوماٹر ہیں دو عدد اور مسالے ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس بلیک پیپر ہے ساتھ میں سالٹ ہے ہمارے پاس مسالہ ہے گرم مسالہ پیسا ہوا اور ساتھ میں حلدی ہے تو ابھی ہم پہلے کیا کریں گے کہ ہم سب سے پہلے اپنے جو شلجم ہیں ان کو کریں گے بوائل اور اس کے بعد پھر ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں آپ میرے ساتھ رہیے جی گائز ہمارے جو سبزی ہے وہ بوائل ہو چکی ہے ابھی ہم کیا کریں گے کہ اپنے کلائی کو گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ہم آئل ڈالیں گے جی گی ہم نے ڈال دیا اب اس میں ہم چکن ڈالیں گے اور چکن کو ہم کریں گے ہلکا ہلکا سا فرائے بلکل اس کو تھوڑا سا کریں گے ہم فرائے اس کے بعد پھر اس میں پیاس ڈالیں گے چکن نے اپنا پانی چھوڑا ہے تھوڑا سا ابھی گل جائے گا پیاس تھوڑا سا پرائے کرنا ہے اس میں ڈال کر ساتھ میں گل جائے گا اور چکن جناب ہمارا ہو گیا ہے لائٹ پرائے اب اس میں ڈالیں گے پیاس ابھی اس کو اس میں تھوڑا گلنے دیں گے چونکہ ابھی اس میں ہمارا جو چکن ہے اس کا پانی ابھی اس میں ہے تو تھوڑی دیر اس کو کور کریں گے اور پانی اس کا ڈرائے ہوگا تو پھر باقی انگریڈینٹس اس میں ڈالیں گے پانی خوشک ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ اس میں ڈالا ہے ادرک لسن کا پیسٹ اور اس کو تھوڑا سا پھونیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس میں ہری مرچیں ڈالیں گے اب اس میں ڈالیں گے سبز مرچیں چوب کی ہوئی اب ڈالیں گے ٹوماتر باریک باریک کاٹ ہوگا چونکہ فریز کی ہوتے ہیں تو اس لیے جب ان کو ہم باریک کاٹتے ہیں یہ اس کو چوب کر لیتے ہیں پیس لیتے ہیں تو یہ بلکل مسالے کے اندر مکس ہو جاتے ہیں جسٹ کلر ہی آتا ہے ان کا ہی ایسے زیادہ اس میں فیل نہیں ہوتے کہ اس میں موٹے موٹے ہی ہے اس طرح بڑے سائز کے ٹوماتر نہیں اندر آتے ہیں بلکل مکس ہو جاتے ہیں سالے کے اندر ابھی ہم اس میں ڈالیں گے نمک اور بلیک پیپر حلدی یہ تین یہ رہی حلدی بلیک پیپر کالی میٹ اور اس میں ہم ڈالیں گے سارڈ نمک اور اس کو تھوڑا سا کریں گے اس کی بنائی جس وقت آپ نے چکون کو فرائی کیا اس وقت آپ اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو فرائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت نمک اس میں اچھے سے جذب ہو جاتا ہے پھر ہم نے اس میں پیاز ڈالا ادرک لسن کا پیسٹ اس کو تھوڑا سا بھونا اور اس کے بعد پھر ہم نے ٹوماٹر ڈالیں ساری میٹچن ڈالیں اس کو بھوننے کے بعد پھر ہم نے اس میں حلدی اور بلیک پیپر اور وائٹ سارڈ ڈالا ہے اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اس کو تھوڑی دیکھ کے لئے بھونیں گے بہت اچھی ریسپی ہے پھولو کیجئے اس کو آپ کے اتنے اچھے کمنٹس ہوتے ہیں بہت خوشی ہوتی ہے پڑھ کر آپ کو میری ریسپیز پسند آتی ہوں بہت خوشی ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے چکن ہم نے بھونا ہے اچھے سے ابھی اس کو کیا کریں گے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں گے اس کو پانچ سے داس منٹ کے لئے دم لگائیں گے اس کے بعد پھر اس میں دہی ڈالیں گے پانی ایڈ کریں گے یہ صرف اس لئے پانی ڈالا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے لئے گل جائے پانی اس میں سے ڈائے ہو گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دہی دلیں گے بہت خوشی ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے سبزی ایڈ کر دینا ہے دہی کو اس میں ڈرائے نہیں کرنا شلجم جو ہم نے پیسے بوائل کیا تھا اس کو بلکل میں نے تھوڑا سا پیس لیا ہے اور یہ تقریبا ہمارا دہی جو اس میں مکس ہو گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے شلجم شلجم ڈالنے کے بعد ہم اس کو اب اس میں شلجم ڈال دیا ہیں بلکل ہم اس کو رکھیں گے لائٹ فلیم پر اور جو ہمارے پاس گرم مسالہ تھا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور بلکل دیمی آنچ پر اس کو ہم چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ہماری ڈیش جو ہے وہ کہاں تک ریڈی ہوئی ہے اور ساتھ میں یہ گی چھوڑ دے گا سالن پرپل گی آ جائے گا ہماری ریسپی ریڈی ہے بلکل گل چکا ہے گوشت اور ہمارا جو مسالہ وہ بھی بہت اچھے سے اس میں مکس ہو گیا ہے سبزی کے اندر ابھی ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے اور جناب دیکھیں کتنا زبردست اس کا کلر ہے اب کریں گے ڈیش آؤٹ اور جناب اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے جو ویڈیوز ہیں ان کو فولو کیا کریں ریسپیز بتایا کریں کہ آپ کو کیسے لگتی ہیں اور آئیے اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں جی گائز آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور انشاءاللہ نیچ ٹائم بھی آپ کے لئے نیچ ٹائم آپ کے لئے اچھے اچھی ویڈیوز لے کے آتے رہیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ